ہیلو دوستوں آج ہم ہسٹری شروع کریں گے اور آج سے ہم پی پی ایسی کی پراپر تیاری جو ہے وہ بھی شروع کر رہی ہیں اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پی پی ایسی میں کون کون سے سوال پوچھے جاتے ہیں وہ کس طرح کے کوئیسٹن آ سکتے ہیں کون کون سے ٹاپکس ہیں تو آج ہم ان ٹاپکس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہسٹری کو شروع کر رہے ہیں اور ہسٹری جو ہے وہ ساتھ سو بارہ سے لے کر پندرہ سو چھویس تک ہم آج کریں گے اور پی پی ایسی ہو یا اچھا ہے جو بھی پیپر ہو اس میں ہسٹری جو ہے اس کے کوئیسٹن ہر صورت پوچھے جاتے ہیں تو یہ کیونکہ ہر ٹیسٹ کا لازمی جزو ہوتا ہے اس لیے ہم سب سے پہلے ہسٹری کو ہی کرنے جا رہے ہیں تو ساتھ سو بارہ سے پندرہ سو چھویس تک ہم کرتے ہیں پہلا کوئیسٹن جو ہے وہ ساتھ سو بارہ سے ہی آتا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے محمد بن قاسم کو برے سغیر میں آنا پڑا تو اس میں جو پہلی وجہ ہیں وہ تھے پائی ریٹس جو مسلمان ہیں وہ بہرہ عرب کے راستے میں عربیان پیننسولہ سے برے سغیر میں تجارت کے لیے آتے تھے تو راستے میں جو بہرہ عرب ہے اس میں لٹیرے ہوتے تھے جو کے سندھ سے جاتے تھے وہ لٹیرے جو ہے وہ مسلمانوں کو روٹ لیتے تھے تو ساتھ سو ساتھ میں جو ہے ان لٹیروں نے مسلمانوں پہ اٹیک کیا اور ان کا سارا سمان لوٹنے کے علاوہ جو بھی اس شیٹ میں مسلمان سوائے تھے ان کو قیدی بنا دیا تو حجاج بن یوسف نے عبیداللہ بن بنہان کی سربرائی میں ایک دستہ بیجا اور اس نے آ کر سندھ پہ حملہ کیا لیکن عبیداللہ بن بنہان کو شکیست ہوئی اس کے بعد جو ہے حجاج بن یوسف نے اپنے نیفو محمد بن قاسم کو ساتھ سو بارہ عیسوی میں بیجا محمد بن قاسم سات ازار فوجیوں کے ساتھ سندھ پہ وارد ہوئے اور انہوں نے راجہ ڈاہر کو شکیست دی اور اس طرح پہلی دفعہ برے سگیر میں مسلمانوں نے اپنی حکومت قیم کی یہ کوئی پراپر حکومت نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ برے سگیر میں مسلمانوں کا آنہ شروع ہو گیا اس کے بعد محمود غزنوی آیا اور غزنوی خاندان کچھ ہے اسے چلتا تھا اور اس کے بعد غوری خاندان آیا غوری خاندان بھی کچھ ہے اسے چلا لیکن ہم دیکھتے ہیں جو پی پی ایسی میں پوچھے جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سات سو بارہ سے لے کر پندر سو چھبیس تک پانچ مختلف خاندانوں نے برے سگیر پر حکومت کی تو اب ہم وہ پانچ مختلف خاندان دیکھیں گے کہ کن کن خاندان نے برے سگیر پر حکومت کی تو اس میں سے بیسک یہی قویسشن آتی ہیں اور ہم نے جو تیاری کرنی ہے وہ پی پی ایسی کو مد نظر رکھ کر کرنی ہے وہی قویسشن کرنی ہے جو پی پی ایسی میں پوچھے جاتے ہیں تو آگے چلتی ہیں جو پہلی اسلامیک سٹیٹ برے سگیر میں قیم کی گئی جو بقیدہ طور پر اسلامیک سٹیٹ تھی وہ کتب الدین اہبک نے بارہ سو چھے میں قیم کی کتب الدین اہبک جو ہے یہ سلیو ڈائنیسٹری سے تھا اور اسی ڈائنیسٹری کو مملوک ڈائنیسٹری بھی کہتے ہیں تو کتب الدین اہبک کے متعلق پہلا سوال آتا ہے کہ کتب الدین اہبک یا سلیو ڈائنیسٹری برے سگیر میں قیم کیم ہوئی تو اس کا جواب جو ہے وہ ہے بارہ سو چھے اس کے بعد جو قویسشن آتا ہے وہ آتا ہے کتب الدین اہبک جو ہے ان کی ڈیتھ کس طرح سے ہوئی تو کتب الدین اہبک کی ڈیتھ جو ہے وہ گوڑے سے گر کر ہوئی اور وہ پولو خیل رہے تھے تو اس دوران وہ گوڑے سے گرے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد جو ایک قویسشن آتا ہے وہ آتا ہے خطب الدین عبق جو ہے وہ کہاں پہ دفن ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ لاہور ہے خطب الدین عبق جو ہے وہ لاہور میں دفن ہے اس کے بعد آگے جو ہے دوسری ڈائنیسٹی شروع ہو جاتی ہے یہ ہے خلجی ڈائنیسٹی جو خلجی خاندان ہے یہ 1290 میں برسغیر میں قیم ہوا اس خاندان کے 1290 میں برسغیر میں حکومت قیم ہوئی پر 1290 تک جو ہے وہ سلیو ڈائنیسٹی نے حکومت کی 1206 سے لے کر 1209 تک خلجی ڈائنیسٹی نے ٹوٹل 1290 سے لے کر 1320 تک حکومت کی یہ تقریباً 30 سال بنتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے تغلق ڈائنیسٹی تغلق ڈائنیسٹی جو ہے یہ خلجی کے فوراً بعد ہی آگئی ہے 1320 میں انہوں نے برسغیر میں اپنی حکومت قیم کی تو اس خاندان کے جو مشہور بادشاہ تھے وہ فیروز شاہ تغلق تھے اور وہ کس وجہ سے مشہور تھے کہ انہوں نے انڈیا میں کنالز کا ایک وسیع نظام تعمیر کر دیا تو سیہ ڈائنیسٹی جو ہے یہ تغلق ڈائنیسٹی کے بعد قیم ہوئی اور اسے خیزہ شاہ تعمور نے قیم کیا یہ 1414 میں قیم ہوئی سیہ ڈائنیسٹی کے بعد جو ڈائنیسٹی آتی ہے وہ آتی ہے لودی ڈائنیسٹی لودی ڈائنیسٹی بیلول لودی نے قیم کی تھی اور یہ 1451 میں قیم ہوئی لودی ڈائنیسٹی سیہ ڈائنیسٹی کے فوراً بعد قیم ہوئی یہ 1526 تک قیم رہی پندرہ سو چھبیس میں لودی ڈائنیسٹی کے جو آخری بادشاہ تھے جو آخری حکمران تھے وہ ابراہیم لودی تھے اور انہیں پندرہ سو چھبیس میں پانیپات کی پہلی جنگ میں بابر نے شکست دی اور اس نے مغلیہ سالتنات کی بنیاد رکھی تو یہاں تک جو ہے یہ ہمارا کلیر ہوا ہسکری بال سال سو بارہ سے لے کر پندرہ سو چھبیس تک تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پانچ خاندان جو تھے انہوں نے موسکلی حکومت کی اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سالیب ڈائنیسٹی تھی یہ بارہ سو چھے سے لے کر بارہ سو نوے تک تھی اس کے بعد خلجی ڈائنیسٹی آئے خلجی ڈائنیسٹی بارہ سو نوے سے تیرہ سو بیس تک قیم رہی تیرہ سو بیس میں جو ہے تغلق ڈائنیسٹی آگئی تغلق ڈائنیسٹی جو ہے یہ تیرہ سو بیس سے چودہ سو چودہ تک قیم رہی سیہ ڈائنیسٹری چودہ سو چودہ سے لے کر چودہ سو اکامن تک قیم رہی چودہ سو اکامن میں لوڈی ڈائنیسٹری آگئی تو لوڈی ڈائنیسٹری جو ہے یہ چودہ سو اکامن سے لے کر پدر سو چھبیس تک قیم رہی پدر سو چھبیس کے بعد جو ہے وہ مغلیہ سلطنت کا دور شروع ہوتا ہے پدر سو چھبیس میں بابر نے برے سغیر میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد ذکی